اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدرہ میر بولیٹن کا آخاز کرتے ہیں کراچی سے جہاں معروف عالم دین مفتی تکی عثمانی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے مفتی آمیر شہاب جانبہاک ہو گئے مفتی آمیر شہاب بائیس مارچ سے جناس پتال میں وینٹی لیٹر پر تھے حملے میں جانبہاک افراد کی تعداد اب تین ہو گئی ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی پل کے قریب مفتی تکی عثمانی پر حملے کے دوران زخمی مفتی آمیر شہاب تیرہ روز بعد دوران علاج دم توڑ گئے جناس پتال شبہ حادثات کی سربراہ سیمی جمالی کے مطابق مفتی آمیر شہاب کے سر میں لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی مفتی آمیر شہاب وینٹی لیٹر پر تھے بائیس مارچ کو موٹر سائیکل سوار چار دہشتگردوں نے قرنگی دارالعلوم کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا حملے میں مفتی تکی عثمانی محفوظ رہے لیکن سیکیورٹی پر معمول پولیس کانسٹیبل فاروق اور سیکیورٹی گارڈ سنوبر جانبہاک جبکہ مفتی آمیر شہاب اور ڈریور سرفراد زخمی ہو گئے تھے دہشتگردوں کے حملے میں جانبہاک افراد کی تعداد تین ہو گئی دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر عمیر شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گروہ کا سراخ لگا لیا گیا ہے ملوث گروہ کے کارندے گرفتار بھی کیے گئے ہیں پولیس کی کلنگ میں 50 پرسن وہ ہیں یا وہ منشیات فروشوں کا ٹارگٹ ہے یا وہ کرمنل ایلیمنٹس کا ٹارگٹ بنا ہے کہ گیا چھاپا مار نے ادھر ہٹ ہو گیا یا کسی کرمنل بڑے کو اسے پکڑا تھا وہ باہر نکلا دو چار مہینوں بعد اس نے اس کو ہٹ کیا ہے سیاسی طور پہ جو ہوئے تھے چار یا پانچ ہوئے تھے ریلیجس حوالے سے ایک گینگ ہے اس نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ایک دو ان کے لوگ پکڑ لیا ہے ڈرکس کی بات ہے نا تین قسم کی آسپیکٹس ہے نا ایک ہے سپلائے لائن کہ ڈرکس آ کان سے رہی ہے دوسرا ہے ڈیمانڈ کس نے لگایا دوستوں نے اسلا کہاں سے آیا جہاں سے ڈرکس لیتے ہیں انہوں نے دیا ہے جب پیسے ختم ہو جائے وہ کہتے کچھ کر کے آؤ تو پھر ملے گا نشہ ہو ففٹی پرسن میں سمجھتا ہوں ڈرگ اٹس کرائیم کر رہے ہیں اسٹریٹ کمینل پکڑا جائے اس کو ڈریل پکڑا جاؤں گا پکڑے جانے کے آٹھ دن میں اگر چھوٹ گیا ہو تو کہتے ہیں ہیون ہے فیکٹری کے ورکر نے سائٹ کے علاقے میں کام کر دیں رات کو واپسی پہ نے دو چار موبیل چھوٹ نہیں کوشش کر کراچی کے علاقے سہراب گوٹ یوسف پلازا کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک ہو گیا اور اس کے علاوہ پولیس کے مطابق تین ملزمان دکان میں ٹکیٹی کے لیے آئے ملزمان نے خوف و حراس پھیلانے کے لیے فائرنگ کی جس کی ضد میں آ کر دکان پر کام کرنے والا عظمت جام بھاک ہوا واقعی تفتیش جاری ہے کوہستان ویڈیو سکینڈل کے بعد آٹھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے لیکن ملزمان نہ پکڑے جا سکے مقتول افضل کوہستانی کے بھائی نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا مطاربہ کر دیا پشاور سے عبد الرحمن کی ریپورٹ افضل کوہستانی کو گزشتہ ماہ عبدالباد میں قتل کر دیا گیا تھا مقتول کے چار بھائی بھی اسی کیس میں قتل کیے جا چکے ہیں افضل کوہستانی کے بھائی بن یاسن نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دی ہے بن یاسن نے قتل کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کیا یہ سات سال افضل کو کوئی سکورڈی نہیں ملی ابھی ہمارے بھی یہ امید نہیں ہے یہ دو تین چار پانچ مہینے تک یہ سکورڈی ہو جائیں گے ہمارے ساتھ اس کے بعد اس طرح یہ فیم کے باگ جائیں گے پولیس والا میری آسر کا کہنا تھا کہ اسے بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں حکومت تحفظ فرام کرے کیمرمن دکاللہ کے ساتھ عبداللرحمن سما پشاور لاہور پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر اخواہ ہونے والے بچے کی جلی ہوئی لاش برامت کر لی بچے کو رشتہ داروں نے زمین کے تنازے پر اخواہ کیا اور دس لاکھ روپے تاوان لے کر بھی مار ڈالا جہانگیر خان ریپورٹ کریں گے تاوان بھی وصول کیا اور مغوی کو بھی مار دیا چچازاد بھائیوں میں ساڑھے چار اکڑ زمین کا تنازہ معصوم کی موت کی وجہ بن گیا ہیر کے علاقے سے چند روز قبل اخواہ ہونے والے علی حسن کی لاش ساجد نام ملزم کی نشاندہی پر خالی پلوٹ سے برامت کی گئی ملزمان نے قتل کے بعد قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بچے کی لاش جلا دی انہوں نے پہلے دس لاکھ ماندھا پھر چھے لاکھ پر ڈنہ ہو گیا تھا تو چھے لاکھ ہم نے پرسو رات پیک کیا نا ان کو اب بچے انہوں نے پہلے ہی مار دیا مغوی کے والد اور تاہیزاد بھائی تاہیر عباس نے مبینہ طور پر ملزم ساجد کے ذریعے بچے کو اغواہ کرایا اور قتل کرنے کے بعد تاوان بھی وصول کیا یہ تاہیر عباس ان کا ریلیٹیب ایسا کہ چچا کا بیٹا ہے جن سے ان کی اولیٹیگیشن بغیرہ بھی چال رہی ہے کس اگر میں زمین کی اور اس کے باوجود اس کے ذہن میں کیا گریلینس تھی جو اس بچے کے ساتھ اس میں نکالی ہے پولیس کے مطابق مرکزی ملزم تاہیر عباس وارداد کے بعد فرار ہے جس کے تین بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے تفتیش کے حوالے سے ملزم کی گرفتاری کے بعد مزید انکشافات کی توقع ہے کیمرہ بن خورم پیاس کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور کراچی باقیق ورنگی سے مبینہ طور پر اغواہ ہونے والے دو بھائی گھر لوٹ آئے حارس اور شایان کی واپسی پر اہل خانہ ہشی سے نحال ہیں مزید بات کریں گے شاہ نواز علی سے جی شاہ نواز بچوں نے کیا بتایا ہے کس نے اغواہ کیا تھا ان کو دیکھیں بلکل یہ خوشی کی بات ہے گرشتہ روز جو ہے اغواہ ہونے والے دو معصوم بچے اپنے گھر آ گئے ہیں میں سب ان کے ساتھی موجود ہوں حارس اور میں ساتھ موجود ہے کیا کہیں گے بیٹا کون آپ کو لے گیا تھا کس طریقے سے واقعہ بچایا ہمارے کو دو بھائی کول پکڑ کے لے گئے تھے پھر ہمارے کو ایک جگہ پہ لے گا کے بند کر دیا تھا پھر صبح آفیس چھوڑ دیا تھا ہمارے موہ پہ کپڑا دال دیا تھا بان کے پھر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا پوری رات تک میرے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں جو خاصی خوش ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی خوش ہیں بچے مل جانے پر کیا کہیں گے انہیں میں بہت خوش ہوں سب میڈیا کا رینجز کا فلیس کا سب کا بہت بہت شکریہ سب نے بہت ساتھ دیا سب نے خیال کرا بچے صحیح سلامت گھر واپسے آگئے بس سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جتنے بھی ہیں جیسے کہ آپ نے سنا کہ والدہ خاصی خوش ہیں یہ بچوں کو جو ہے ملزمان ایک اچھا پیسل گرین ٹاؤن میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے بچے اس وقت اپنے یہاں پہ گھر میں موجود ہیں اور والدین خاصے خوش ہیں کہ ان کے بچے واپس آگئے ہیں شاہ نواز اس تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سی ٹی ڈی نے بہاولپور میں کاروائی کر کے دو مبینہ دہشتگرد گرفتار کر لیے دہشتگرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے گرفتار دہشتگردوں میں حکمت شاہ اور احمد رزا شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے بارودی مواد اور ہینڈ گرنیٹ ملے ہیں سپریم کورٹ ریجسٹری میں جالی مقابلہ کی اس کی سماعت ہوئی اے ایس آئی علی بخش مکسی کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست مسترد ہوئی تو عدالت سے ہی فرار ہو گئے عرفان الحق کے ریپورٹ دیکھئے شہید بین ازیرپاد میں مبینہ جالی پولیس مقابلے میں نوجوان کو قتل کرنے کے الزام میں اے ایس آئی علی بخش نے گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانت کی درخواست جمع کرائی زمانت تو نہ ملی چسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے حد ہو گئی شہریوں کو چوکی میں لے جا کر مار دیا جاتا ہے کون قصور وار ہے کون نہیں یہ تیہ کرنا عدالتوں کا کام ہے بیس سالہ نوجوان کو مار دیا ملزم کو کیسے زمانت دے دیں عدالت نے ملزم علی بخش کی زمانت درخواست مسترد کی تو پولیس والا چوروں کی طرح ادھر ادھر تاکنے لگا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن کیمرے کی آنکھ نے ملزم ایس آئی کو فرار ہوتے دیکھ لیا پولیس اہلکار تیراکی کی تربیت کے دوران دریائے گلگت میں دوب گیا لیکن تاحال تلاش ممکن نہ ہو سکی منظر شگری کی ریپورٹ مہکمہ پولیس کی غفلت سے اہلکار جان سے چلا گیا سپیشل پروڈیکشن یونٹ کا اہلکار کامران تیراکی کی تربیت کے دوران دریائے کی بے رحم موجو کی نظر ہو گیا ویڈیو توشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو شہریوں نے دوران تربیت حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر تنقید کی اور احتجاج کیا دوبنے والے اہلکار کے بھائی نے ٹریننگ اسکول کے پرنسپل کے خلاف مقدمے کی درپاس دے دی تیس سالہ کامران چند ماہ قبل پولیس میں بھرتی ہوا تھا والد اور والدہ انتقال کر گئے دو بڑے بھائی اور دو بہنیں سو گوران میں شامل ہیں مندر شگری ساما گلگت خبر ہے فیصل آباد سے جہاں بر کے چہری میں بکلا کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دی اسمان صدیق کی ریپورٹ قانون دانوں کے ہاتھوں قانون پامال فیصل آباد زلہ کچہری میدان جنگ بن گیا زمانتی مچل کے جمع کرانے کے دوران وکیل آپس میں ہی لڑ پڑے ایک روپ نے دوسرے کے چیمبرز پر فائرنگ بھی کی بکلا ایک پڑے لکھی کمیونٹی ہیں میرے خیال میں یہ ایک برا ایکٹ ہے کہ یہ پڑے لکھی کمیونٹی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے موقع پر موجود افراد نے معاملہ رفع دفع کروایا سی پیو نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا تاہم کوئی گرفتار ہوا نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہوا کیم امین قدیر الرحمان کے ساتھ اسمان صدیق ساما افیصل آباد اور پاک پتن کے ہنرمند نوجوان کا جہاز پولیس نے پرزے پرزے کر کے ٹرالی پر رکھ دیا اوکارا کے سماجی راہنما نے میڈل پاس تیارہ ساز کی حوصلہ افضائی کے لیے مالی معاملت کا اعلان کر دیا امجد خان ریپورٹ کریں گے پاک پتن میں باس صلائیت محنت کشکی دو سال کی محنت اور تمام جمع پونجی خاک میں ملنے لگی پولیس نے جہاز کو پرزے پرزے کر دیا پر اور انجن کو الگ کر کے ٹرالی پر رکھ دیا گیا فیاز کا کہنا ہے جہاز کی حوالگی کے لیے تھانے گیا لیکن کوئی تعاون نہیں کر رہا جب ایسے چو تھانہ رنگشا چودری بشیر احمس سے رابطہ کیا تو انہوں نے موقف دینے سے ہی انکار کر دیا ادھر اکارا کے سماجی رینوان ڈاکٹر افتخار نے فیاز کے ساتھ ہونے والے سلوک کی مضمت کی ہے جو جہاز بنانے کے لیے خرچ ہوا ہے میں اپنی گرہ سے اس کو ادا کروں گا پاک پتن میں میڈل پاسٹ نوجوان نے میند مزدوری کر کے جہاز بنانے کا خواب تو پورا کیا لیکن اب تک نہ کسی حکومتی وزراء نے اس سے رابطہ کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی دادرسی کی امجد خان ساما پاک پتن شیخو پورا میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جانبھاک اور تین شدید زخمی ہو گئے خان کا ڈوگرہ میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد ملبے تلے دب گئے تھے جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے نکال کر فوری طور پر اسپتال منتقل کیا تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تین افراد جان سے گئے جانبھاک ہونے والوں میں گھر کا سربراہ اس کی اہلیا اور بیٹی شامل ہیں جبکہ تین بچیاں اسپتال میں زیرے علاج ہیں سیالکورٹ کے قریب دسکاروڈ پر ڈیزل سے بھرا ٹینکر اُلٹ گیا حادثے میں رہگیر خاتون جان سے گئی شہزاد احمد کی ریپورٹ دسکاروڈ پر ڈیزل سے بھرا ٹینکر تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گیا دس ازار لیٹر ڈیزل سڑک پر پھیل گیا حادثے میں ایک رہگیر خاتون ٹینکر تلے دب کر جان سے گئی ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو کارڈن آف کر دیا ریسکیو ایل کاروڈ نے ٹینکر کو ہٹانے کے لیے بچ جانے والے ڈیزل کو متبادل ٹینکر میں منتقل کر دیا اور علاقے میں پھیلے ڈیزل کو ڈسپوز آف کر دیا شہزاد احمد سما سیالکور اتنی کم عمر میں شادی کیوں فیصلہ باد پولیس کم سندلہے اس کے والد اور نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا بچی کا والد کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے سر سے بوجھ اتا رہا تھا یوسف چیما کی ریپورٹ یہ کوئی گڑے گڑیا کی شادی نہیں کم سند بچوں کی شادی ہے فیصلہ باد کے علاقے جنگ بازار میں نو سالہ حیدر کی شادی گیارہ سالہ لڑکی سے کروا دی گئی مولوی صاحب نے عمر جانے بغیر بچوں کا نکاح بھی پڑوا دیا بارات واپس پہنچی تو پولیس کو بھی خبر ہو گئی پولیس نے دلہ دلن کو والدین سمیت دھر لیا اس کو پڑھنا لکھنا چاہیے آپ اس کو اس طرح اپنے گلے سے اتار رہے ہیں جس طرح کہ وہ بہت بڑا بوجھ تھی آپ کے اوپر نکاحاں پکڑے جانے پر صفائیاں دینے لگے پولیس نے معاملے کی کاروائی شروع کر دی ہے کیمبرمنزوان صابری کے ساتھ یوسف چیما سمہ فیصلہ باد بہاڑی میں زمیندار کے گھر سے چھ سامپ نکل آئے علاقے میں خوفوں حراس پھیل گیا بہاڑی کے گاؤں میں زمیندار کے گھر سے اچانک چھ سامپ نکل آئے جنہیں پکڑنے کے لیے اہل خانہ نے سپیروں کو بلایا جنہوں نے دو گھنٹے کی محنت کے بعد سامپ کو پکڑ لیا آگے پڑھتے ہیں کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران ویٹس ایپ گروپ آج پھر کام دکھاتا رہا طلبہ کو حل چھدہ پرچے بھیجے جاتے رہے سونیا شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے یہ کیا ہو رہا ہے ویٹس ایپ پر پورا کا پورا پرچہ آ رہا ہے کیا یہ طلبہ کے مستقبل سے نہیں کھیلا جا رہا والدین دیکھ لیں جو اپنے بچوں کو موبائل فون لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں وہ خود ہی ان کا مستقبل اجاڑ رہے ہیں موبائل کا یوزیج جو ہے نا اس پہ تھوڑا کنٹول کرنے چاہیے کراچی میں نوی جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ شروع ہوا تو ویٹس ایپ گروپ پھر ایکٹیو ہو گیا نقل مافیا طلبہ کو حل چودہ پرچے بھیجتی رہی چیرمن میٹرک بورڈ نے شاہ فیصل کالونی میں اسکول پر چھاپا مارا تو طالب علم سے موبائل فون ملا چیرمن میٹرک بورڈ نے خراب کارکردگی کے بائیس پانچ سپریڈنس کو بھی موطل کر دیا کیمروین علی مشرف کے ساتھ سونیا شہزاد سماک کراچی بھککر میں ٹریفک حادثے میں زخمی نوی جماعت کی طالبہ کا اسپطال میں پرچا لیا گیا کنٹرولر کی جانب سے اسپطال وارڈ کو ہی سینٹر بنا کر عملہ بھیجا گیا فرحان پر آچا ریپورٹ کریں گے حادثے کے زخم سانیا بطول کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے بھککر ٹریفک حادثے میں زخمی نوی جماعت کی طالبہ نے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپطال میں بیٹ پر اسلامیات کا پرچہ دیا پیپر لکھنے کے لیے سانیا نے ساتھی طالبہ کی معاونت حاصل کی بھککر میں چار روز پہلے سانیا مسافر بس حادثے کا شکار ہوئی تھی جس میں چھے طالبات اور رکشہ ڈرائیور جانبہق ہو گئے تھے جبکہ دو طالبات زخمی ہوئی تھی اور شب میراج پر سرکاری پناہ گاہوں میں بے گھر لوگوں کو کیا سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان جائزہ لینے کے لیے بغیر پروٹوکول اچانک پیر ودائی کے قریب شلٹر ہاؤس پہنچ گئے اسلام بات سے عباس شبیر کی ریپورٹ شب میراج متبرک لمحات میں سرکاری پناہ گاہوں کے مہمانوں کے کیا ہیں حالات دیکھنے کے لیے وزیراعظم کا پیر ودائی کے قریب واقع شلٹر ہاؤم پناہ گاہوں کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ پناہ گاہ کے باسیوں کو حاصل سہولیات سے متعلق انتظامیہ سے خود پوچھ گچ کی پہلے جائے نماز کا دورہ پھر بے گھر افراد کے آرام گاہوں میں جا کر صورتحال جانی شب میراج کی اجتماعی دعاوں میں بھی شریک ہوئے منزل در منزل بنی آرام گاہوں میں جا کر مکینوں سے الیک سلیک انتظامات پر اظہارت منان وزیر اعظم عمران خان کا ملک بھر میں مزید پناہ گاہیں بنانے کا اعلان موجودہ پناہ گاہوں کو وسیطر بنانے کی ہدایت بھی کی اور اس حوالے سے مخیر حضرات کے تعاون کو بھی سراہا مکہ سے مسجد اکسا اور پھر آسمانیوں کی بلندیوں تک اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر انسانیت کی میراج بن گیا شب میراج کی فضیلت پر دیکھئے یہ رپورٹ ماہ رجب کی ستائیسویں شب ساتوں آسمانوں سے صدرت المنتحہ کی بلندیوں تک رب کائنات نے رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اکسا تک اور وہاں سے قابا قوسین کی انتہاؤں تک میراج سے سرپراز کیا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ہزارہ پریشتوں کے حمراہ برراک کی سواری لیے حاضر رسول ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے سفر شروع ہوا کائنات درود و سلام کی صداوں سے گونجنے لگی آپ نے مسجد اکسا میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی انبیاء سے ملاقاتیں کی نماز کی فرضیت کا حکم ہوا دیگر احکامات ملے رب کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا کپار مکہ نے سفر محراج ماننے سے انکار کیا مگر حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے تصدیق کی گھروں میں خواتین اور بازار میں تاجر پریشان ہیں سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے فی تولہ سونا ایک ہزار روپے مہنگا ہو کر بہتر ہزار دو سو روپے پہنچ گیا ڈالر بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا مزید تیس پیسے مہنگا ہو گیا اشرف خان کی ریپورٹ مہنگائی نے ملک میں پنجھے گار لیے مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں خواتین اور بازار میں تاجر بھی پریشان ہیں کیونکہ چوبیس گرات کا فی تولہ سونا ایک ہزار روپے مہنگا ہو کر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح بہتر ہزار دو سو روپے پر جا پہنچا صدر آل سن سرافہ بزار حارون چان کہتے ہیں عوام میں قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے ملکی ساری روپے آتیس سے چیلیس پرسنڈ ڈیولیشن کی طرف آگیا ہے اور یہاں پہ سونے کی پرائزز بڑھ کے بہتر ہزار دو سو روپے ہو گئی ہے صرف دو روز میں فی تولہ سونا سولہ سو پچاس روپے مہنگا ہوا یہ سونا یہ یہیں سجا رہے گا یہ کوئی خرید نہیں سکے گا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ہوا دو سال کی بلند ترین سطح ایک سو اکتالیس روپے انتالیس پیسے اور اوپن مارکٹ میں پچاس پیسا مہنگا ہو کر ایک سو تنتالیس روپے کا ہو گیا اشرف خان سامہ کراچی پاکستان ترقی کی دوڑ میں جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک سے پیچھے رہ گیا مالی سال کے آخر تک معاشی ترقی کی رفتار میں خطرناک کمی واقع ہو جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مزید مہنگائی کی بھی پیش گوئی کر دی مہنگائی ابھی اور بڑھے گی ای ڈی بی نے پیش گوئی کر دی نیپال، بھٹان اور مالدیب سمیت خطے کے تمام ممالک نے کے لیے ہوگا بڑا امتحان ایشیای ترقیاتی بینک نے تازہ ریپورٹ چاری کر دی ریپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال میں معاشی شرعہ نمو چھ فیصد حدف کے مقابلے میں تین اشاریہ نو فیصد رہے گی گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی مزید رفتار پکڑے گی پانی کی قلت کے باعث فصلوں کو پانی کم ملے گا فصلے اچھی نہیں ہوں گی ذراعی ترقی کا حدف حاصل نہیں ہو سکے گا سخت مونٹری پالیسی کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند سطح پر رہے گا ایشیای ترقیاتی بینک نے یہ بھی کہہ دیا قرض واپس کرنے ہیں تو مزید قرض لینا پڑے گا ڈالر اور تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچی تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ہچکولے کھانے لگی خام مال مہنگا ہونے سے کپڑے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے عبدالاحت کی ریپورٹ دیکھئے ڈالر اور تیل کی اونچی اڑان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بن گیا دوہرہ امتحان ٹیکسٹائل یونٹس کی پروڈکشن میں پچیس فیصد کمی ہوئی تو کپڑے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر یہی حالات پرسسٹ کرتے رہے کپڑا رنگنے والے کیمیکلز اور دیگر خام مال کی قیمتیں بھی 20 سے 25% بڑھ گئیں یہ ضروری ہے کہ ڈالر کو بھی روکنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آئل کی پرائس کو بھی روکنا چاہیے نامناسب حکومتی پولیسیاں سنتوں کی بندش کے ساتھ ہزاروں مزدوروں کا روزگار بھی چھین سکتی ہیں انرجی بہران نے پہلے ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کمر توڑ رکھی ہے اوپر سے ڈالر اور تیل کی بھڑتی قیمتوں نے تو رہی سے ہی قصر بھی نکال دی کیمرمین رزوان سابری کے ساتھ عبداللہ حد سما فیصل آباد پاکستان کو کنگلا کیوں کہا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا شکیل احمد رپورٹ کریں گے قائمہ کمیٹی سنتوں پیداوال کے جلاس میں پاکستان سٹیل مل کی زبوں حالی پر تفصیلی بریفنگ مشیر تجارت نے کرپشن کو ادارے کی تباہی کی وجہ قرار دیا مزید خبریں ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سامنا ویلکم بیک پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی چالیسویں برسی آج منائی جائے گی گڑی خدا بکش میں کارکنان کی آمد اور بزار پر فاتیہ خانی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ لارکانہ میں کیمپس بھی لگائے گئے ہیں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے بتائیے گا برسی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں پاکتان پیپلز پارٹی کے بانی اور جو شہید زلفکار علی بھٹو ان کی چالیسویں برسی آج جو ہے وہ گڑی خدا بکش میں اکیدد و احترام کے ساتھ منائی جائے گی شام پانچ وجے پاکتان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گڑی خدا بکش میں جلسہ کرنے جا رہی ہے تمام ملک کے جو ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں لارکالہ میں جو ہے وہ کیمپیز لگائی گئی اگر میرے اکر میں آپ دیکھیں تو یہ گئے تو یہ کیمپ اس وقت کی لارکالہ میں قائم ہے یہاں پر جیالے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہے اور مختلف سے آنے والے جو جیالے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں آج جو ہے وہ پاکتان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایکزیوکیر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام جو پیپلز پارٹی کے جو ملک کے ملکی مرکزی رینما ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور چار قراردازیں دور کی ہیں ایک تو ملک میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھ چکی ہے جس کی حوال سے جدوجد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عوام کی ترجمانی کے لیے جو ہے وہ ہر ستے پر آواز دھٹھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج جو تقریر جو ہے وہ بلاول بٹو کے ذرداری کی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل اکتیار کر چکی ہے کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے پاکتان پیپلز پارٹی پر مختلف کیسز کا سامنا کر رہی ہے تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ سابق صدراتی پر لی ذرداری بھی میڈیا پر آئیں گے اور مندر عام پر جو آج جو ہے وہ تقریر کریں گے اور جو کے بعد جو ہے وہ بلاول بٹو ذرداری جو ہے وہ صدراتی تقریر جلسے میں کریں گے ملک برتے جیالوں کے کافلے جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں تقریر اس لیے اہمیت کی تیارے کے آگے کا لائے حمل اعلان کیا جائے گا مرکزی راہنماؤں کی جانب سے تقریر کی جائے گی آئندہ کے لائے حمل کا اعلان بھی کیا جائے گا سنجے آپ کا شکریہ پیپلز پارٹی کے راہنماؤں کمر زمان قائرہ کہتے ہیں مقدمے یا احتساب کا ڈر نہیں طریقہ کار پر اعتراض ہے نوڈیروں میں پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے حکومت گرانے کا فیل وقت کوئی ارادہ نہیں نوید لڑک کی ریپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کی بیٹھگ آصف زرداری کی صدارت میں سی ای سی اجلاس کے بعد نوڈیروں میں سینئر رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کمر زمان قائرہ بولے حکومت گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے سمت اور اپنے رستے درست کرے ہم اس حکومت کو گرانے والے ابھی نہیں ہیں لیکن اگر ان کا یہی رویہ رہا تو یقینا پاکستان کے عوام بھی لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار سے اگر ملک کا نقصان ہوتا ہے تو کچھ سوچنا چاہیے کمر زمان قائرہ کا کہنا تھا پیپلز پارٹی آئینی حقوق وفاق اور ثوبوں کی لڑائی لڑ رہی ہے جو اس رستے میں ہمارے ساتھ چلے گا بسم اللہ اگر کوئی کسی اور طرف چلتا ہے وہ اپنے رستے بدلتا ہے تو پیپلز پارٹی اپنے راہ پر رہے گی اور اس رستے میں کسی کو نہیں چلے گا پیپلز پارٹی کے رنوہ کہتے ہیں تحقیقات سے کوئی ڈر ہے نہ مقدمات پر کوئی اعتراض اختلاف تو صرف اور صرف طریقہ کار پر ہے نوید لڑک سما نوڈیرو دوسری جانب جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے پہلا ریفرنس دائر کر دیا سابق ایڈمنسٹریٹر کی ایم سی محمد حسین سید اور عاصف زرداری کے قریبی ساتھی یونس کی دوائی سمیت نو ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ملزمان پر رفاہی پلوٹس کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے سحیل رشید کی ریپورٹ جالی اکاؤنٹس کیس تحقیقات کے بعد اہم مرحلے میں داخل نیب نے سابق ایڈمنسٹریٹر کی ایم سی حسین سید سمیت نو ملزمان کے خلاف ابوری ریفرنس اسلام آباد کی اعتصاب دالت میں دائر کر دیا ملزمان پر کراچی میں مندر اور لائبریری کی زمین غیر قانونی طریقے سے عاصف زرداری کے قریبی ساتھی اور بزنس پارٹنر یونس قدوائی کی کمپنی کو دے کر قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ہے نیب نے کلیفٹن کراچی میں ساٹھ کروڑ کی مالیت کے دونوں پلاٹ بھی قبضے میں لے لیے ملزمان کی فہرست میں کی ایم سی کے سابق میٹروپولیٹن کمیشنر مطانت علی خان سمی الدین صدیقی نجم الزمہ سید خالد زفر حاشمی سید جمیل احمد عبدالرشید عبدالغنی بھی شامل ہیں آٹھ ملزمان کا تعلق کی ایم سی اور کیڈیے سے ہے ریجسٹرار آفیس نے مختصر جانچ پرطال کے بعد ریفرنس سکروٹنی کے لیے اعتصاب عدالت نمبر ایک کو بجوا دیا دوسری جانب ملزم سابق ایڈمنیسٹریٹر حسین سید نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے نیب کو محمد حسین سید کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے سوہل رشید سما اسلام آباد اور کراچی آئی سی او میں ہے وزیراعظم صاحب کچھ کرے میر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں ایمکی ایم کا دور میں شہر کے اسپتالوں کا خیال رکھا جاتا تھا ایسی صورتحال نہیں تھی جب ایمکی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس اسپتال اور باقی تیرہ اسپتالوں کا خیال رکھا گیا ہے اباسی کی شکل ایسی کبھی نہیں تھی اللہ کرے پرامیسٹر صاحب تک یہ بات پہنچے صدر صاحب جو کراچی سے ہیں گورنر صاحب جو کراچی سے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں کہ آٹھ سے دس سال بعد جھاڑو خریدی جا رہی ہے اسی عبام نے آپ کو ووٹ بھی ڈالا ہے اور پرامیسٹر بنایا ہے ہمیں پتا ہے آپ کا جذبہ ہے کہ آپ ملک کے حالات کو بہتر کریں مگر کراچی نیٹس یور ہلپ کراچی آئی سی او میں ہے کراچی تباہ ہو چکا ہے انہیں جانی رہا کوئی بھی سسٹم انٹیکٹ نہیں ہے اس شہر کا کراچی ڈیولپ ہوگا تو ملک ڈیولپ ہوگا اگر اس شخص کو انگریزی یا اردو آتی ہوتی تو یہ باتیں ہی نہیں کرتا وہ وہ میٹنگ کو میٹنگ کہتا ہے اور ڈیمانڈ کو ڈیمینڈ کہتا ہے تو نہ اردو آتی نہ انگریزی آتی صرف پیٹسائز کرنا آتا ہے اس کو کیا کراچی والوں کو پھر سے غیرمیاری کھانا ملے گا متعدد ہوتیلز ریسٹورنٹس اور بیکریز پر چھاپے مارنے والے ڈائریکٹر سندھ فوڈ آثورٹی کو احدے سے ہٹا دیا گیا منصور مخیری ریپورٹ کریں گے کراچی والے خبرتار رہے مجھرے صحت پکوان کون تیار کر رہا ہے یہ شاید اب نہ پتا چلے کیونکہ سائن سرکار نے غیرمیاری پکوان تیار کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑنے والے افسر کو ہی عودے سے ہٹا دیا ڈائریکٹر سندھ فوڈ آثورٹی عبرار شیخ کو فارق کر دیا گیا سندھ حکومت میں بہتر کام کرنے کا انعام تو پہلے بھی کئی افسران کو مل چکا ہے لیکن اس بار گرم نوادی کی گئی ڈائریکٹر سندھ فوڈ آثورٹی عبرار شیخ پر کراچی سمیت سندھ بھر میں پہلی بار غیرمیاری کھانا فروغ کرنے والوں پر نہ صرف جرمہ نے کیے بلکہ درجن و بکوان سینٹرز کو بھی سیل کیا سندھ فوڈ آثورٹی نے ریسٹوران کے علاوہ غیر میاری اشیاء بنانے والی کئی فیکٹریاں اور بیکریز کو بھی بند کیا کیا سندھ میں اچھا کام کرنا جرم کے مترادف ہے منصور مغیری سما کراچی کراچی کے اسخر علی شاہ سٹیڈیم میں شہدائی سندھ پولس کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا کابی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد اور یونس خان نے بھی شرکت کی بہت یہ کشاہین بات ہے کہ جو ہمارے شہدہ ہیں جو جنہوں نے پولس کے لیے اپنی جانے قربانی کی ہیں تو ان کو یہ خراجی اقیجر پیٹھ کرنے کے لیے ایسا سپورٹس کا ایون انقاط کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے نام سے منصوب ہوگا اور ٹرکٹ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے سندھ پولس اور سینڈر پولس ہے تو میں بھی بڑھا کھیلتا رہا ہوں گیس پلیئر بھی کھیلتا رہا ہوں بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں بہتر میں پنجاب گیمز کا رنگارنگ آخاص ہو گیا آتش بازیہ اور گلوکاروں کی جاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چان لگا دیے سید علی حاشمی کی ریپورٹ آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کا آغاز میمان خصوصی گورنر پنجاب چودری سرور تین گھنٹے تاقیر کے بعد بھی افتتائی تقریب میں نہیں آئے گیمز کے شرکہ اور نورڈویجن کے پچیس سو سے زائد اتھلیٹس نے مارچ پاسٹ کیا ریسلر انام بٹ نے مشل روشن کر کے گیمز کا آغاز کیا آزاد کشمی اور چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ نمائیہ کیے گئے تقریب میں اتھلیٹس نے کرتب بھی دکھائے چاندار آتش بازی نے حاضرین کے دل مولیے اور ترکش رکس نے سما پان دیا گلوگار ساہد علی پکہ نے ملی نغمے گادر محول گرما دیا